آل انڈیا مجلس اتحاد امت کے صدر بیریسٹر حسد الدین اویسی نے آج اراریا سے اپنی پارٹی کے امیدوار راشد انور کی حمایت میں ایک انتخابی اجلاس کو خطاب کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پچھلے انتخابات میں آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آج نتیش کمار بی جے پی کے گود میں بیٹھ گئے ہیں اس لیے میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اس بار آپ ہم کو موقع دیں ہم آپ کے حق کی لڑائی لڑیں گے اویسی نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگلے سال سے سی اے اے اور این آر سی کو عمل میں لائے جائے گا آپ کو اس مرکزی حکومت کو کمزور کرنے کی غرص سے یہاں ریاست میں ان کو ہرانہ ہوگا انہوں نے اس اجلاس میں نتیش کمار آر جے ڈی اور نرندر موڈی کو اپنے نشانے پر لیا موسیقی موسیقی کہ ہم تم کو اوٹ ڈالتے جائیں گے نجی میرے بھائی یہ بات آپ کو فیصلہ اس بات کا کرنا ہے اب رہا سوال یہاں پر پانچ سال پہلے آپ نے گنبندن کے نام پر دھوکہ دے کر اوٹ حاصل کیا ہم کو کام اوٹ کٹھو ہے مگر آپ نے گنبندن کو اوٹ کیا تو نجیس کمار جا کر موڈی کے گوٹ میں بیٹھ کر دھوم پی رہے ہیں کیا اس کے ذمہ دار کامرس اور راجت نہیں ہیں اگر تین لوگ مل کر آ کر بولیں گے کہ بابا ہم کو دے دے ہم تینوں مل کر بی جے پیگ روکیں گے تو آپ نے تینوں کو دے کر اوٹ کیا آپ نے ایک کو نہیں دیکھا جب تین تم کو دھوکا دیئے تو مجھ جیسے ایک کا تو ساتھ دے دو میں تین کو دھوکیا دیکھ کر تینوں نے تم کو دھوکا دی دیا اب رہا سوال کے یہاں کے جو ہمارے موجودہ مدائک ہے جو انشاءاللہ ہاریں گے انشاءاللہ ابید الرحمان صاحب ابید الرحمان صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آتے ارہیہ کی جنتہ نے کبھی ان کو فون کیا تو فون ان کا جب لگتا ہی نہیں ہے ان کا فون لگا یہ لگتا اب لگے گا آپ کا گام کیا ہے ان کو بتانا موجودہ موجودہ سال نتیش کمار بی جے پی کو دیا ایک پانچ سال ہمارا ساتھ دی انشاءاللہ آپ کے نوجوان کو کامیاب کر دی آپ کے نوجوان کو کامیاب کر دی آپ نے دیکھا کہ نریندر موڈی دیش کے پدار منتری نے ایک ظالمانہ لک ڈاؤن پورے دیش میں لگا دیا اور صرف آٹھ دچار گھنٹے کا موقع دیا تو بیہار کے موجودہ مکہ منتری جس کو پندرہ سال بیہار کی جنتہ نے ستا دی انہوں نے سخم پر نمک چہر کر کہا کہ میں کسی کو بھی بیہار میں داخلوں میں نہیں دوں گا جو ہمارا پروازی مزدور تھا وہ پریشان تھا نتیش کمار اس کو بیہار میں آنے نہیں دیئے پرین کا ٹکٹ کے پیسے بھی ان پروازی مزدوروں سے لیے گئے پرین میں نہ پینے کا پانی دیا گیا نہ کھانے کو کھانا دیا گیا کئی ہمارے بچے پرین میں بیمار پڑ گئے کئی کا انتخال ہو گیا کوئی پرسان حال نہیں تھا یہ جے ڈی او اور مرندر موڈی کی ڈبل انجن کی سرکار مرندر موڈی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس یادو سب کا ساتھ بھی ملا مرہ سب کا وناش بھی کر رہے ہیں بیہار میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر یہ موجودہ بیدائے جو کولاتی ماسٹر ہے ایک پاٹی میں تھی اب دوسرے پاٹی میں آ گیا جمتہ بریچ جمتہ پولیا کو دوہزار سترہ میں کہا تھا کہ میں اس کا شلہ نیاز کر دوں گا عمیدو رحمان صاحب پولیا کب بنے گی اب تو نہیں بنا پائیں گے انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ اراریا کی جنتا یہاں سے راشید انور کو کامیاب کرے گی یہ بات سچ نہیں ہے میرے اس دوستوں اور بزرگوں کہ دوہزار سترہ میں جمتہ بریچ میں اور کوکتوہ تلافظ میں مربوئی سمجھ گئے لو کم سے کم ہم بولتو رہے ہو تو بولتے بھی نہیں ہے بیٹھا دوہزار سترہ میں دو لڑکیاں اس میں گر گئی تھی اور ان کو ہلاک ہو گئے پوچھی عمیدو رحمان سے کیا ہوا اس کا اور پھر یہ بریچ نہیں بنا تو یہ اس کی غلطی جے ڈیو کی بھی ہے پی جے پی کی بھی ہے نتیش کمار تو کہتے کہ میں نے سب کر دیا ارے بھائیہ یہ بہر کرے گا آپ کتنے کتنے وعدے کریں گے اور پھر وہی پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو راشن ملتا ہے سب سے غلیظ کالٹی کا بیکار کالٹی کا چاول دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے کانگریس کے لوگوں سے ان کے بڑے بڑے نیتاؤں سے جب لوگ سوا میں یہ بل آیا گیا تھا تو ہم نے اس بل کی مقالفت میں یہ کہا کہ بھارت کی آزاد اندستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر قانون بنا کر اس کو مسلمانوں کو اس سے دور رکھا جا رہا ہے اور ہم نے پوری پارلیمنٹ کے سام میں مہتمہ گاندی نے جنوبی افریخہ میں جب اسی طرح کا قانون وہاں کی صفیت فام حکومت نے بنایا تھا تو گاندی نے اس قانون کو پھار دیا تھا ہم نے کاموسی نقش خدم پر چل کر اس قانون کو پھروتے ہیں اور پوری بھارت دیش میں سب نے احتجاج کیا جب سیمانچل کی سرزمین پر ان پی آر این آر سی کی لائی لری جا رہی تھی بھارت کے سمیدھان کو بچانے کے لیے آئین کو بچانے کے لیے جس کو بابا سائل امیٹر نے بنایا آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا جواب دیجئے کہ جب آپ کڑاکے کی سردی میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے تو کیا کوئی راجت کا جی ڈی او کا یا پھر کانگریس کا نیتہ آپ کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر کڑا تھا کوئی نہیں کڑا تھا یہ سب ہم اکیلہ چھوڑ کر اپنے گھر میں آرام کی نینگ سو رہے تھے اور ہم لڑائی لڑ رہے تھے بھارت کو بچانے کی ہم لڑائی لڑ رہے تھے سنگیدھان کو بچانے کی ہم لڑائی لڑ رہے تھے ہماری بہا کی لڑائی تھی زندگی اور موت کی لڑائی تھی آج جب ہم بھائی تھے ان پانچ لاکھ جو مسلمانوں کا نام نہیں آیا پی جے پی کہتی ہے ان پانچ لاکھ کو کوٹ پو جا کر اپنی بھارت کی شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا اور جو پندرہ لاکھ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں بی جے پی کہتی ہے کہ سی ڈبلے ان پی آر اینارسی کے ان کو بھارت ہی خرار دیا جائے گا آپ بتائیے یہی بیار میں بی جے پی کرنا چاہتی ہے موجودہ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے کہہ دیا کہ آئندہ سال سے سی ڈبلے اور ان پی آر اینارسی لادو ہوگا اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ تاریخ کے دن جب آپ اپنا ہوت ڈالنے جائیں گے اپنے ہوت کو ضائع ہونے سے بچائیے ایسے پاٹی کے نمائندوں کو ہوت ڈالیے جو آپ کے درمیان میں رہیں گے آپ کے رئی رہیں گے ہمارے مخالفین یہ سوال کریں گے کہ بتاؤ ایسی تم نے تیلنگانہ میں کیا کام کیا جس ریاست سے تو بات دے ہو تو ہم ان کو جواب دے کر بڑی اکمنان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیلنگانہ میں ہم نے وہاں کے مخیمنتری یہ چندر شیکر ہاؤں سے بات کی انہیں نے انہوں نے بلکہ پورے مسلمانوں کے دلی طور کے ایک وفد کو بلا کر بٹھا کر ہم سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے ہم نے کہا مخیمنتری جی آپ تیلنگانہ کی بھیدان سوا میں ایک ریزولوشن پاس کر کے تیلنگانہ کی جنتہ کو اور بھارت کی جنتہ کو اور خاص طور سے جس پردیس میں پی جے پی جے ڈی او ہے خاص طور سے اس سیکولر پاکیوں کو جنہوں نے ایم بائی کے نام پر ہمارا اوٹ تو دیا مگر ایم کو پھول گئے ایم کو برباد کر دیا آپ ایک ریزولوشن بنایئے اور ریزولوشن بنا کرئے کہئے کہ تیلنگانہ میں سنسس ہوگا مگر این پی آر اینار سی نہیں ہوگا ہر تالیس بھندے کے اندر ہمارے تیلنگانہ کے مکہ منتری ہیں اور مندلس کے خالی سات ایمیلیں کتنے ایمیلیں مندلس کے تیلنگانہ میں سات ہیں اور یہ سات ایمیلیں ایک اسٹیٹ کے پردیش کے مکہ منتری کو اپنی بات منواتے ہیں اب تیلنگانہ میں این پی آر اینار سی نہیں ہوگا اگر بیہار میں میں چیلنج کر رہا ہوں آر جی ڈی کو راجت کو کانگریس کو کیا تم جو تیلنگانہ کی سرکار نے کیا تم کروگے تو بولیں گے نہیں نہیں اگر ہم کریں گے تو ہمارا دوسرا اوٹر بھاگ جائے گا وہ بھاگ جائے گا یہ غلط ہوگا ارے بھائی جو ہم کو ملک سے بھگانا چاہتے ہمارے گھر سے ہمیں